میں پیدا ہوا تھا ازاد کشمیر کے اندر میرپور کلیال شہر ہوئے ایک گاؤں ہے انگلینڈ میں گیا وہاں پہ سکول میں بھی اور پھر کالج میں سٹیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا جو خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر غیم کیا وہ یہ ہے کہ مجھے خانے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا ہے لیکن گورنمنٹ سے ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ بینیفٹ دے بہت سارے پاکستان میں یہ لبرل رائٹرز اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو کریٹسائز کر دی یہ ان کی پالیسی تھی ہے فوج کا کشمیر ایک ٹاپک تھا جس پہ بات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین پروگرم قومی صلاحات کے ساتھ میں ہوں فیصل افضل خلیج نیوز اسلام آباد میں خوش آمدید ناظرین آج ہمارے پاس یونوائٹڈ کینڈم کے آوانوں میں پاکستان کشمیر اور عالم اسلام کی محصر ترین آواز لارڈ آف دی آوارڈز کناب لارڈ نظیر مصر موجود ہیں پروگرم میں خوش آمدید صاحب بہت بہت شکریہ تینکی اللہ کا شکر ہے جی تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ کی فتح حق کی فتح برطانی کے عدالتوں میں آپ کو سرخ روک یا اللہ کی پاک ذات میں تو یہ ہماری قوم کی بھی پتہ کیا نصوص کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میرے جتنے بہن بھائی دنیا بھر میں جنہوں نے میرے لئے دعا کی ہے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے وہ تو جو الیگیشنز تھی وہ تھی ہی فالس اور وہ تھی بھی پچاس سال پہلے کی جب جو کیوز کرنے والے ہیں ان کے پاس کئی بار موقع بھی ملا وہ انہوں نے کوئی الیگیشن نہیں لگا ساتھ یعنی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اور آخر جو ہے انہوں نے کسی وجہ سے اس قسم کی گندی جو ہے وہ حرکت کی تو اللہ کا شکر ہے کہ جج جو ہے وہ دو خفتے ٹرائل چلی اور اے پہلے دن میں ہی انہوں نے جوری چوز کرنے کے بعد جوری کو جو ہے انہوں نے رخصت کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ جوڈیشری برطانیہ کی جوڈیشری بڑے سینئر جاج ہیں اور انہوں نے کبھی اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ڈسگریسفل بیہیوئر ڈسگریسفل پھر انہوں نے کہا کہ آئیم آؤٹریج اپولنگ اس قسم کے الفاظ اور انہوں نے کہا کہ اس ویک کیس صرف ایلییشن ہے وہ اللہ کا شکر ہے تو بس میرے بہت سارے دوست ہیں وہ مجھے آکے میرے سامنے کھڑے وہ کہتے ہیں میری دعا کی وجہ سے تم جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے تو یہ سارے کے سب کے وہ ایک پیر صاحب ہیں انہوں نے میرے دوست کو فون کیا میں ادھر ہی تھا انہوں نے کہا جی کہ لار صاحب کو بتائیں یہ میری دعا تھی وہ پیر ہیں نا ویسے بھی تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ مقرمہ محرم شریف میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ ایسی الیگیشن لگی ہے میں نے تواف کیا اور پھر میں خانے کابے کے دروازے کو پکڑ کے میں نے دعا ہو سکتا ہے پھر مجھے جو ہمارے سٹرینڈڈ پاکستانی ہیں جو بیہاری مسلمان وہاں بنگلہ دیش میں وہ ریگلر ہار دو ہفتے کے بعد میرے لئے دعا کر راتے ہیں مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ ہم دعا تو ہر ہفتے کرواتے یہ بھی کرواتے رہے ہیں میں نے کہا آپ کی بھی ہو سکتی ہے بہت سارے آپ کے بیگراؤنڈ کے بارے میں پاکستانی کو ہم جاننا چاہے گی کہ کس طرح سے یہ لارڈ شپ تک پہنچے پاکستان کو لے دیکھیں جی میں پیدا ہوا تھا ازاد کشمیر کے اندر میرپور کلیال شہر وہ ایک گاؤں ہے جہاں میں تقریباً ساڑھے گیارہ سال کی عمر تک وہاں لوکل سکول میں لیکن میں بچپن میں ہی کلاس منیٹر تھا یہاں پہ بھی اور اللہ کا شکر ہے میں ناد بھی پڑھتا تھا قرآن بھی پڑھتا تھا تلاوت بھی کرتا تھا اور پھر جو میرے کلاس میں میں اچھا نمبرو سے پاس ہوتا بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈی آئی ڈیسٹرک ایڈوکیشن انسپیکٹر جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے میرے پورے سکول میں دو لڑکوں کو وہ انعام دیا ایک ڈاکٹر بشیر صاحب وہ ڈی ایچو ریٹائر ہوئے ہیں دو چار سال پہلے اور ایک میں اور ہمیں انہوں نے ایک روپیہ ایک روپیہ کا نوٹ کڑک کڑک والا جو نوٹ ہے مجھے بھی دیا اور اس کو بھی دیا مجھے تو یاد ہے کہ میں وہ دل نہیں کر رہا تھا کہ میں دکان سے کوئی خرچ کر کے کوئی سویٹس لوں دیا تو وہاں سے لے کر پھر جب انگلینڈ میں گیا وہاں پہ سکول میں بھی اور پھر کالج میں سٹیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا پھر لیبر پارٹی کے جوئن ہونے کے بعد میں ینگ سوشلسٹ کا چیئرمین بنا لوکل کاؤنسل کے الیکشن لڑے پھر میں میجسٹریٹ بھی اپوائنٹ ہوا میں میجسٹریٹ بھی تھا پھر ساتھ ساتھ کاؤنسلر بھی تھا ینگسٹ کاؤنسلر روڈرم میجسٹریٹ ینگسٹ تو اللہ کا شکر ہے مجھے آنر ملتا رہا کہ ینگسٹ لیکن ایک بات میں آپ کو جو میں سپیشل سمجھتا ہو سوری دنیا کے یہ تحفے اپنی جگہ کہ میں لارڈ بنا ینگسٹ ون اف دی ینگسٹ پھر میں پہلا مسلمان میں نے وہ حج کے اوپر ڈیلیگیشن کے لیے گورنمت کو کہا انہوں نے مان لیا وہ پریزنز کے اندر جو ہے وہ ایڈوائزر گورنمت کا وہ ان کو کہا انہوں نے رکھا اور آج الحمدللہ جو وہاں پہ دینی جو ہیں ایڈوائزرز تقریباً پچیس تیس تو فل ٹائم ہیں اور چالیس پچاس پار ٹائم ہیں یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن ایک جو خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا وہ یہ ہے کہ مجھے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے اللہ نے توفیق دی اور میں نے وہاں پہ بھی نماز پڑھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں لکی ہوں اور جب بھی میں نے نورمل حج بھی کیا ہے جہاں پہ آپ منا مزلفہ رفات میں آپ ٹینٹس میں رہ کے پسینہ آتا ہے گرمی ہوتی ہے وہ مشاکت پھر میں نے فائیو سٹار بھی کیا ہے جو میں جو پیلیسز ہیں ان میں رہ کے میرے بڑے بھائی ساتھ تھے ایک دفعہ جب فائیو سٹار حج کر رہے تھے تو وہ مجھے اوپر پیلیس کے اوپر کھڑے نیچے لوگ جو ہیں وہ ٹینٹس میں باہر بیٹھیں دھوپ کے نیچے تو مجھے کہتے ہیں کہ نظیر یہ حج تو وہ ہے مشاکت والا جہاں پہ گرمی بھی ہے پسینہ بھی ہے تو پیلیس میں کس طرح حج ہوگا میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں کرم کریں تو اللہ کا صرف شکر ادا کرو یہ نا خواہش رکھو کہ میں دھوپ میں جا کے جو ہے وہ مجھے وہ اللہ کی طرف طرف سے ہوا ہے اور وہ کیا لیکن پھر ہم وہاں پہ وہ اسی ڈیزرٹ پہ اسی باہر بیٹھ کے ہم وہ بھی پڑھنا جو ہے وہ اپنے لیے آنر سمجھتے ہیں پروگرم کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہمارے پروگرم کا ٹاپک ہے کومی صلاحات نیچرل ڈی پارمز ایک ایڈا تھا کہ پاکستان چھے قسم کے ورلڈ کیپ میں جو ہے ورلڈ چیمپین تھا کرکٹ ہاکی سکواش سنوکر اور موٹر کار جمپنگ دنیا کا طویلل کامر شخص پاکستان کا تھا پاکستان کے قرآن دنیا میں لیڈنگ تھے تو پھر یہ ڈون فال کی طرف چلا گیا ملک جس کی وجہ ایک ایسا ڈیلائمہ کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو آگے لے کر نہیں آیا گیا پاکستان کو اثر حاضر کے مطابق جو ہے وہ لے کر نہیں چلا گیا تو آپ ایک ایسے ملک میں جو واقعی حقیقتا جو ہے وہ ویل فیر سٹیٹ ہے تو ہم پاکستان کو بھی چاہتے ہیں کہ صرف قائد ایزن کا جو خواب تھا اس کے مطابق پاکستان کو بھی ویل فیر سٹیٹ بننا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیون پیچھے رہے گئے اور ہمیں کون سی ریپارمز کرنے چاہیے آپ نے یہ سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور اس کے اوپر تقریباً میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈونٹ بلیم یور سیل یہ جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں کچھ جو انٹرنیشنل جو سیناریو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کچھ جو آپ کے نیبرز جو ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہے اپنی بیٹ گورننس بھی کہنی چاہیے اپنے ہمارے مائنڈ سیٹس کا بھی کہنا چاہیے اپنی جو بیلیوز اپنے مورلز ایتکس جو کام کرنا چاہیے تھا دیکھیں نا ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا لیکن گورننس سے ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ بینیفٹ دیں تو یہ وہ کوئی انہوں نے کونہ تو نہیں ہے پیسے والا جہاں سے وہ نکال کے دیں گے وہ تو جو بھی گورننس ہوتی ہیں وہ انہی سے ٹیکس لے کے تو ان کو بینیفٹ دیتے ہیں یہاں پاکستان کی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ سوویٹ یونین اور امریکہ کے درمیان ایک کولڈ وار تھی اور بہت بڑی جنگ تھی اور یہ امریکہ نہیں صرف نیٹو اور سوویٹ یونین اور وہ ایک بڑی کانفلکت تھی اور وہ ورلڈ وار جو اتنے نیوکلر ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے تھے کہ دنیا پوری تباہ ہو سکتی تھی لیکن وہ ورلڈ وار تو نہیں ہوئی سوویٹ یونین کو لڑائی کے لیے یورپ اور نیٹو جو ہے وہ ڈرو کرتا رہا ہر جگہ پہ وہ نہیں ہوئے لیکن آخر وہ آکے فسے افغانستان کے اندر وہ جنگ کوئی لڑنا نہیں چاہتا جہاں پہ ہماری فوجیں تھی ویسٹن یورپ کی وہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے جب افغانستان کے اندر سوویٹ یونین جب آیا تو ویسٹ نے امریکہ نے نیٹو نے یہ سوچا کہ یہ یہ رائٹ پلیس اس کو یہاں پہ رکھ لوں اور یہاں پہ اتنا خرچہ خون خرابہ یہ کسی نے ہائر نہیں کیا پاکستان کو پتا تھا بہت سارے پاکستان میں یہ لبرل رائٹرز اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو کریٹس آئیز کھ دیں یہ ان کی پالیسی تھی یہ فوج کا فوج کا نہیں تھا اگر سوویٹ یونین افغانستان میں پہنچ سکتا ہے تو وہ پاکستان میں بھی پہنچ سکتا تھا اور وہ نیکس ٹارگٹ تھا ہی جو ہے وہ پاکستان تھا یہ افکرس کہ وہ افغانستان سے پاکستان پاکستان سے وہ جو اویل دنیا کا اویل کا سپلائی ہے اس کو روکنے کے لیے اور ہر ورل پاور جو چاہتی ہے کہ دنیا کو کنٹرول کیس طرح کیا جائے تو پاکستان فوج نے اور پاکستان کے لوگوں نے اپنی خون اور اپنا ہر چیز دے کے سوویٹ یونین کے ساتھ جنگ لڑی اور اس میں مجاہدین افغانستان کے جو ہیں ان کو بھی کریڈٹ اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی کھڑے ہوئے سارے لوگ جتنے بھی تقریبا پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور آٹھ دس لاکھ جو ہیں وہ ان کے جسم دیسیبل ہو گئے پرمنٹلی تو یہ سارے کا سارا جتنا تھا وہ سوویٹ یونین اب جب سوویٹ یونین ٹوٹی اس کے بعد پھر چاہے وہ ڈرگز ہیروین کا کلچر ہے کلیشن کوف کلچر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آنا شروع ہو سارے معاملے چلے سارے انٹرپٹ کروں گا کہ آپ کے پاس این ایچ ایس 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 پاکستان پہ آنا چاہیے پاکستان بھی ہمارے جو پیشن ہیں ان کا سیرے سے کوئی ریکارڈ ہونی ہوتا تو بیس چیزیں نہیں ہو سکی دیکھیں یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ میریکل ہو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر لوگ شادی بعد میں کرتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کی شادی کا پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ یہاں پہ جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد جناب وہ بیٹے کا نام بھی سوچ نہیں کیونکہ آپ برطانیہ اور پاکستان کو کمپیئر نہیں کر سکتے وہاں پہ دیموکرسی جو ہے وہ کئی سو سالوں سے کئی سنچری سے وہاں پہ دیموکرسی ہے وہ ایوالو ہوتی ہے لیکن دیموکرسی بہت پرانی ہے ان کے روایات پھر اگر یہ میں کہوں کہ ہماری جو امپیریل کلونیل برطانیہ تھی انہوں نے دنیا میں جو جتنی بھی حکومتیں کی ہیں یہاں سے ہندوستان سے جو ریلوے ٹریک یہاں سے اٹھا کے ہم نے وہاں پہ دو سو سال پہلے جو ہے وہ لگایا تھا تو پاکستان کے پاس ایسا کوئی میریکل تھا نہیں برطانیہ کا سکوٹلین میں گیس اور تیل جو ہے وہ نکلا تھا پاکستان کے پاس وہ بھی نہیں ہے سو آپ کی کمپیرسن ایڈوکیشن سسٹم اگر کہیں تو اکسفرڈ اور کیمریج آئیسے چار سو سال پانچ سو سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے بنائی پاکستان کے اندر ایسی یونیورسٹی ابھی تک نہیں اور سو اس لحاظ سے آپ کی ایکسپیکٹیشن اتنی نہیں ہونی شاہی اور پھر وہاں پہ ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے جو کام کرتا ہے ہمیں تو چار پانچ پرسنٹ سے کام لوگ ہیں جو دو پرسنٹ تین پرسنٹ جو گورنمنٹ کے افیشل ہیں وہی دیتے ہیں باقی لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے جب تک آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کی ترقی بھی نہیں ہو سکتی لوگوں کو یہ ایک تو جو نون مسلم تھے وہ ٹیکس دیتے تھے جو مسلمان تھے وہ ڈھائی پرسنٹ زکاة جمع کرواتے تھے تو وہ جو سسٹم کریئٹ کیا گیا تھا اسلام اس میں لوگ کانٹریبیوٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے ویلفیر سٹیٹ بنی اور پھر جن لوگوں کے پاس فالتو تھا پیسہ یا خوراک یا جو بھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام جب اعلان کرتے تو لوگ اپنے گھروں میں تھوڑا چھوڑتے تھے بیت المال میں زیادہ لاتے تھے ہمارے تو چوری کتنے لیڈر کتنے چور ہم سب چور ہیں یہاں پہ کوئی نہیں دیتا ہے اور ان کو پکڑ پکڑ کے لائے جاتا ہے تو پھر یعنی کچھ تو بڑے علمائی دین تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زکاة ہی ہے کیونکہ یہ آپ سٹیٹ کو رن کرنے کے لیے غربت کو دور کرنے کے لیے ایڈوکیشن اور ہیلتھ پروائیڈ کرنے کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ سارا سسٹم جب تک ہماری مائنڈ سے سیٹ نہیں چینج ہوتی اس وقت تک یہ چینجز نہیں ہو سکتی پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ کل آپ کی ملاقات ہوئی کیسے رہی ملاقات ہوئی اس کے خوال ملاقات بہت اچھی تھی الحمدللہ بڑی پوزیٹیو تھی میں عموماً جب میری میٹنگز ہیڈز اف سٹیٹ سے ہوتی ہیں تو وہ پبلکلی میں ڈسکس نہیں کرتا وہ اگر کچھ بتانا چاہیں کشمیر ایک ٹاپک تھا جس پہ بات ہوئی اور کرونے کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور ایک اور ٹاپک جو برطانیہ کے گورنمنٹ نے پبندی لگائی ہے ریڈ لسٹ پہ پاکستان کو ڈالا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کی لیکن اور میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں سر کشمیر کا ذکر ہے ہمارا پوزیشن یہاں پروپیکنٹہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر سعودہ کیا تقریر میں کچھ ہے فیکس میں کچھ ہے سر آپ بڑے کلوز لسٹ کو اگزرب کرتے ہیں بڑے آئی وی اسے کیا دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ بلکل پروپیکنڈا ہے یہ ایسے ہے کہ جب بھی آپ کسی مولوی کے ساتھ جھگڑا کریں گے وہ کہیں گے جی کہ یہ مرزئی ہے پھر یہ غستاخ رسول ہے یہ جب آپ کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی چرے گی تو آپ بس گندی سٹوریاں جو ہیں اور گندی باتیں کریں گے انفورچنٹلی تو میرے حال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی اپوزیشن جو بھی ہے وہ ساری حکومتوں کے بارے میں یہی جو موڈی کا یار ہے وہ پاکستان کا غددار ہے کشمیر کا ایسے ہی سارے کرتے رہے ہیں میرے میری ذاتی طور پہ میں میرے بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ ساری پولیٹیکل پارٹیز وہ تین چیزوں پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے ایک تو وہ نیوکلر کے اوپر کمپرمائز نہیں کریں دوسرا وہ کشمیر کے اوپر کمپرمائز نہیں کریں تیسرا سی پیک کے اوپر کمپرمائز نہیں کریں یہ پاکستان کی سوائیول کا مسئلہ ہے تو وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے وہ لیگل اس کی سٹیٹس کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پلے کیا ہمیشہ جب پاکستان کو ضرور پڑی ہے تو ان تینوں گورنمنٹ میں سے کس کی گورنمنٹ کو آپ بہتر سمجھ آپ کی کیا اپنی سارے دوبار سب اچھے ہیں دیکھیں اگر نہیں وہ اپنے اپنے ان کی شورٹ فالز بھی ہیں اور پھر میں کیلہ سیب اور مالٹے کو کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ تین ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور چاہے جائے سب ہم کھاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی جو وہ کیمیکل میک اپ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے سارے مل کے کریں تو فروڈ چارٹ اچھا ہوتا ہے وہ ہی ہو سکتا میں اسلام کو دعوتی وہ ضرورت ہے بہت سارے اور لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں نئے لورڈز ہیں جو کام کریں گے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بائیس سال ہاؤس آوز آوز میں دس سال لوکل گورنٹ میں 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 سپینٹ کیا بتیس سال پورے پاکستان میں دنیا بار میں جہاں بھی کوئی بندہ بھی بتیس سال ایک جگہ سروس کرے تو چاہتا ہے کہ میں ریسٹ کروں ریلاکس کروں کچھ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلوں کچھ نماز پڑھوں زکاة دوں کچھ تحجت پڑھوں اللہ کا شکر ہے تحجت آج بھی صبح پڑھے تھے جو میرا پیشن ہے چاہے وہ فری کیڈنی ڈیالیسز سینٹر ہو یا کوئی ایڈوکیشن کا سینٹر ہو میں اس میں اپنا پورا حصہ اور کردار ادا کرتا رہوں جی سر میں آپ کی خود وہ وہاں میں شان و شوقت دیکھ چکا ہوں اس کو ویڈنس کرتا ہوں بلکہ میں سیکنڈ کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا وہاں پہ جو پاکستان سٹوڈنس رہتے تھے جب کسی کو ایشو ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو میں اپنا سیل نکال کے کہتا تھا جی میں کر لے نا لائر نظیر صاحب نگان یہ سب کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑی زیادہ جڑی ہوئی تھی میرے خاص سے سلسل ابھی بھی کنٹینیوڈ ہوگا الحمدللہ ابھی میں جب سے اسلامباد آیا ہوں تو یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے چار آرہے ہیں چھے اٹھ کے جا رہے ہیں تین آرہے ہیں پانچ تو ایسے ایک تو میرا نمبر عام ہے اور میں کسی کو نہ نہیں کرتا ہوں اور مجوریٹی جو آتے ہیں وہ فوٹوگراف کے لئے آتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا بے وہ اپنا فوٹوگراف چڑھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ سیریس ڈسکشن کے لئے بھی آتے ہیں چاہے وہ ایکنومک پلان ہو کہ ہم نوجوانوں کو کس طرح ایمپلائیمنٹ میں لاسکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں میرے جو ذہن میں جو بھی اچھی ایڈوائس آتی ہے میں دیتا ہوں کچھ لوگ اس ایڈوائس کو سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں برحال جو بھی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسر پروگرام جو اپنے اینڈنگ مومنٹس پہ یوکے کی بات چل دی تھی آپ نے کہا جی کمپیریزن کرنا ممکن نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن میں یہ کہنے چوں گا کہ وہاں پہ دیکھتے ہیں جب آپ کو رستہ دیتا تو آپ اس کو سلوٹ کرتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی ویلیوز اگر پاکستان کے جی ٹی روڈ میں پاکستانی کی زندگی میں آئے گی نبی پاکستان کی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہا جائے گا تو اس سے پاکستان میں بڑا چینج آسکے گا تو آپ کو ایک تو مشور پاکستان کی قوم کو دیں کوئی میجک نہیں ہے آپ نے نبی پاکستان اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اگر صرف ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو فالو کرے ہماری زندگی کمپلیٹ چینج ہو سکتی ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم چیٹ کرتے ہیں ہم عدب اترام نہیں کرتے ہم یعنی ہر جگہ پہ ہم نقلی چیز جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو ایتھکس ویلیوز مورلز اچھا انسان بننا ہماری جو تعلیم ہے وہ بھی رٹے پہ بیست ہے وہ اچھا انسان بنانے کے بیس پہ نہیں ہے دیکھیں جو بھی جس جاب میں چلا جاتا ہے وہ کبھی ری ٹریننگ نہیں کرتا میں میجسٹریٹ رہا ہوں اگر آپ ہر سال نو گھنٹے ٹریننگ نہیں کرتے تو آپ بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ لوئر ہیں تو اگر آپ ہر سال ٹریننگ نیک قانون کے حوالے سے ٹریننگ نہیں کرتے آپ آپ کو لائسنس نہیں ملے گا تو یہاں پہ جو جناب ایک حکیم بن گیا ہے وہ دس بندے مار بھی دے گا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ جو بھی جس پروفیشن میں ٹریننگ ہر سال جب سکول واپس جاتے ہیں اس سے پہلے ٹریننگ ہر سکول میں ہوتی ہے اور ان کو کچھ سپیشل ڈیز کہتے ہیں اور یہاں پہ وہ ٹریننگ جب ٹریننگ ہوگی جب ہم سوچیں جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں جس طریقے سے میں اپنا کام کر رہا ہوں جو بزنس مین ہے اس کی ایتھکس کیا ہیں کیا وہ طول میں قرآن تو بھرا ہوا ہے کہ اللہ سوالہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جو لوگ اپنی طول لیکن کیوں کہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے ہم دوسروں کو کرتے تو اپنی سیلف کرتی سیلف انالیسز سیلف اگزامنیشن ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد سوسائیٹی کیلئے کوئی نہیں ہے یعنی ہمارے محلے میں کوئی غریب ہوگا یعنی اگر سارے نوجوان جو یونیورسٹری کے سٹیورنٹ ہے وہ نوجوان اگر سپیئر ٹائم میں کہیں کہ میں غریبوں کے جو بچے ہیں ان کو مفت پڑاؤں گا جو نوجوان بے لے گھر پہ بیٹھے اور وہ جناب وقت ضائع کرتے ہیں سوفیٹ توڑ دی انہوں نے اگر وہ اٹھ کے جا کے ملے کی صفائی کرے کسی بڑے کے گھر جا کے ان کے گھر کا کام میں مدد کرے بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں جو کرنی چاہئے ناظرین اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا احتوام کرتے ہیں لارڈ صاحب نے بتایا کہ اسلام میں سلوشن ہے اگر ہم قومی صلاحات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے کرنی ہوگی انہوں نے قرآن کا بھی حوالہ دیا نبی صلی اللہ کی زندگی کا حوالہ دیا لارڈ صاحب لارڈ ہم صاحب لارڈ میں واپس جاتے ہیں یا نہیں جاتے لیکن یہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ لارڈ رہیں گے ان کی خدمات یاد رکی جائیں گی اور ان کا کنٹیبیوشن جاری دے گا اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ پیصل افضل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ